اسلام علیکم دوستو آج ہم آئے ہیں کیپٹل سمارٹ سیٹی کے سیٹلائٹ میپ کے اوپر اور آج میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں دکھاؤں گا جو مائٹ بیس سے پہلے آپ نے نہ دیکھی ہوں کافی عرصے سے ایسا ہو رہے ہیں کہ میں جو بھی ویڈیو بناتا ہوں اس پہ کومنٹ آتے ہیں اوارسیز 2 کے حوالے سے بتائیں تو اس ویڈیو پہ میں کافی ٹائم سے کام کر رہا تھا اب یہ ویڈیو کمپلیٹ ہوئی ہے تو یہ ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دی ہے ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور جو میرا یہ انیلائٹیکل ورک ہے یا آپ کو کیسا لگا اس سے پہلے جو بھی میں نے انیلائٹیکل ورک کیا ہے اور اس کی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں وہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ پسند کی ہیں اور اس پہ بڑے زبردست کومنٹس کی ہیں تو میں ایکسپیک کروں گا اس ویڈیو کو بھی آپ پسند کریں گے اور اسی طرح اچھے اچھے کومنٹ کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں جی یہاں پہ میں نے کیپیٹل سمارٹ سیٹی کا جو ماسٹر پلین ہے جس جگہ پہ کیپیٹل سمارٹ سیٹی بننا ہے اس کا میں نے گوگل ارت کا ایمیج لے لیا ہے اور پھر اس کے اوپر فردر کیپیٹل سمارٹ سیٹی کا ماسٹر پلین رکھا ہے اور اس پیٹرن کو آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ میں پہلے کیپیٹل سمارٹ سیٹی کے ماسٹر پلین کو پہلے سوفٹ کروں گا پھر میڈیم کروں گا پھر شارپ کروں گا پھر اس کو میں واپس ریورس کروں گا یعنی وہ میڈیم سے شارپ سے میڈیم ہو جائے گا اور میڈیم سے سوفٹ ہو جائے گا اس طرح آپ کو یہ پتا چلے گا کہ کیپیٹل سمارٹ سیٹی کا جو ماسٹر پلین ہے وہ وہ کہاں تک پہنچا ہے اور اس میں ڈیویلپمنٹ ورک جو ہے کہاں تک پہنچا ہے اور اس کا ابھی کیا کرنٹ پروگرس ہے جی تو میں اب اس کو سٹارٹ کرتا ہوں ابھی میں اس کو سلولی سلولی سوفٹ کر رہا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ماسٹر پلین ہے وہ آہستہ آہستہ اپیر ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے یہاں پہ اب اس سٹیج پہ آکے ماسٹر پلین کی جو شارپنس ہے وہ میڈیم ہو گی ہے اور ابھی آہستہ آہستہ شارپنس مزید ہائی ہوتی جا رہی ہے اب آپ یہاں پہ دیکھیں تو شارپنس جو ہے وہ اپنے ایکسٹریم پہ پہنچ کی ہے اور یہاں پہ میں ایک بڑی سے بدست آپ کو چیز دکھانا چاہوں گا وہ چیز یہ ہے کہ یہاں پہ اگر آپ اور سے دیکھیں تو یہ آگی نومینیٹڈ انٹرچینج پلیس اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ والی جو ڈسٹرکٹ ہے یہ ڈیکلیئر کی گئی تھی اب بتایا گیا تھا کہ یہ آورسیس ٹو ہو گی اور جبکہ یہ والی جو ڈسٹرکٹ ہے یہ بتایا گیا تھا کہ یہ ایکسٹرکٹ ٹو ہو گی لیکن ہوا کیا ہے کہ انٹرچینج کی تبدیلی کی وجہ سے یہ ماسٹر پلین سارا آہستہ آہستہ چینج ہو رہا ہے یہ بات میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا دی تھی کہ انٹرچینج کی جو لوکیشن ہے اس کی تبدیلی کی وجہ سے ماسٹر پلین جو ہے چینج ہو گا اور وہ چینجز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اس ماسٹر پلین میں اپیر ہونا سٹارٹ ہو گئی ہیں اب میں اس کو میڈیم کرتا ہوں اور میں آپ کو کچھ چیزیں دکھاتا ہوں سلولی سلولی ابھی میں اس کو اس کی جو برائٹنس ہے ماسٹر پلین کی اکم کر رہا ہوں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ development work کہاں تک پہنچا ہے اب اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جو executive two والی سائیڈ ہے وہ آگے آگے چلنا شروع ہو گئی ہے اور وہاں پہ جو development یا browning کا کام ہے وہ تیزی سے جاری ہے جبکہ وہ والا part سارا جہاں پہ browning work ہو رہا ہے executive two کے ساتھ وہ part capital smart city کے master plan میں شامل نہیں تھا لیکن اس کے باوجود وہاں پہ آگے آگے جو development کا work ہے browning work ہے وہ جاری ہے آگے آگے چل رہا ہے اب اس کو میں بلکل سوفٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں تو nominated interchange کی left side پہ آگے آگے browning work جاری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ظاہری سی بات ہے پہلے تو interchange جو تھی وہ دوسری place پہ تھی اس کے according master plan بنا ہوا تھا اب جب interchange کی location change ہوگی تو اس کے according پھر اب نیا master plan یا تو بن چکا ہے یا بنے گا اور اسی کے according اب development اور browning کا کام ہو رہا ہے کیونکہ interchange کی right side پہ مزید اس right side پہ جانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا interchange سے جیسے ہی بندہ enter ہوگا تو commercial hub start ہو جائے گا اور commercial hub کے ساتھ ہی executive two اور overseas two یا پہلے overseas two اور پھر executive two آ جائیں گے تو definitely یہ بات تو میں آج سے کچھ مہینے پہلے میں اپنے اپنی ویڈیو جو ہے اپلوڈ کی تھی اس میں میں بتا چکا تھا کہ جو interchange ہے اگر اس کی place اب change ہوگی ہے تو master plan بھی definitely change ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ آنے والے تھوڑی وقت میں اس پورے capital smart city کا نیا master plan ہوگا اس میں harmony park جو ہے اس کی بھی میں نے سنایا کہ location change ہوگیا تو وہ بھی change location اس میں آجے گی جبکہ اس میں updated place پہ آپ کو نظر آئے گی interchange اور اس کی left side پہ آپ کو executive two اور overseas two یہ دونوں districts بھی left side پہ نظر آئیں گی اب اس کو میں بالکل ختم کر دیتا ہوں جو capital smart city کا master plan ہے اور google images آپ کو دکھاتا ہوں اب آپ اگر اس satellite image کو غور سے دیکھیں تو یہ آگی nominated interchange کی place پہلے اس کی right side پہ بھی half سے زیادہ overseas two کی district شوہ رہی تھی لیکن اب اگر right side پہ دیکھیں تو browning work آپ کو زیرو نظر آرہے جبکہ اس nominated interchange کی left side پہ اگر آپ دیکھیں تو آگی آگے browning work چلتا چلا جا رہے even اس place پہ بھی آپ کو browning work نظر آرہے کہ جو place یا جو area capital smart city کے master plan میں شامل نہیں تھا اور چلتے چلتے یہ آگے گاؤں راجر یا راجر اس اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو overseas 2 ہے اور executive 2 پہ اس پہ browning کا جو کام ہے وہ کتنی تیزی سے جاری ہے اور وہاں پہ دن رات کام ہو رہے اور یہ جو images ہیں یہ updated images ہیں کچھ تھوڑی دن پہلے یہ google images update ہوئے تو اس کے through میں نے پھر یہ ویڈیو بنانا سٹارٹ کی ہے تو اگر آپ اس satellite image کو بغور سے دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ overseas 2 اور executive 2 پہ زور و شور سے کام جاری ہے اور جس طریقے سے browning ہو رہی ہے development ہو رہی ہے آنے والے تھوڑی ٹائم میں آپ دیکھیں گے کہ اس کا map بھی ریلیز ہو گا نیا master plan بھی آئے گا اور امید ہے کہ جل دی اس کی balloting کی date بھی آئے گی ویڈیو میں آگے چل کے میں یہ جتنا حصہ ہے یہ جو نیا حصہ ایڈ ہو ہے capital smart city کے master plan میں اس کی میں مزید details بتاؤں گا اس کے جو layout میں مزید clear کروں گا اس کو میں zoom in کروں گا اور میں یہ سارا area بڑے قریب سے آپ کو دکھاؤں پورا نہیں دیکھیں گے تو میری بات سمجھ نہیں آئے گی ہوتا یہ ہے کہ لوگ ویڈیو کو بیچ میں سکپ کر دیتے ہیں اور بعد میں ایسے question کرتے ہیں جن کا جواب ویڈیو میں موجود ہوتا ہے تو میں آپ کو یہی suggestion دینا چاہوں گا کہ آپ ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ اور پھر اس کو ریویس کروں گا اور پھر اس ویڈیو کے دوسرے پارٹ کی طرف چلتے ہیں جس میں میں آپ کو زوم ان کر گے دکھاؤں گا یہاں پہ اب میں نے تیزی سے اس کو پہلے میڈیم کیے ہیں اب اس کو آہستہ آہستہ شارپ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے لے آؤٹس پتہ چل سکیں کہ اب کون سا ایریا نیا ایڈ ہو رہا ہے ماسٹر پلین میں اور پرانا جو ایریا تھا اس کو کتنا سکپ کیا گیا شارپ کرنے کے بعد اس کو میں واپس میڈیم کر رہا ہوں اور میڈیم کرنے کے بعد اس کو میں سوفٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے تو اب ہم چلتے ہیں ویڈیو کے دوسرے سے کی طرف جس میں یہ جو نیا حصہ جتنا بھی ایڈ ہوا ہے اس کو میں زوم ان کروں گا اور اس کے لے آؤٹس آپ کو دکھاؤں گا تاکہ آپ کو مزید آسانی ہو سکے سمجھنے میں جو پوری دیکھنی ہے جی تو دوستو یہ آگیا capital smart city کا satellite map اب ہم اس کو زوم ان کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم start کر لیتے ہیں جو nominated interchange place اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی جو construction ہے وہ کہا تک پہنچ ہے اس کو میں angle کو change کر لیتا round یہ دیکھیں یہ آگیا motorway آگیا اور motorway کے ساتھ اگر آپ left side پہ دیکھیں تو آپ کو کافی ساری browning نظر آرہی ہے جب کے right side پہ کچھ تھوڑی بہت parsley نظر آرہی ہے اچھا یہ آگئی nominated interchange place یہ پہ اگر آپ دیکھیں تو browning work جو ہے وہ بڑی تیزی سے جاری ہے اگر آپ میری پچھلی ویڈیوز دیکھیں یہاں پہ اتنی زیادہ browning نہیں تھی لیکن اب یہاں پہ اچھی خاصی browning ہو چکی ہے بھائیوز 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 اس کے اپوز جو زمین تھی یہ بھی اب قیمتی ہو گئی ہے تو سمارٹ سٹی نے اس کو بھی میرے حیال سے purchase کر لیا اور purchase کرنے کے بعد یہاں پہ browning work start کر دیا اب یہاں پہ کون سا project آئے گا تو نہیں پتا لیکن برحال اس کو purchase کرنا بھی start کر دیا اور اس کا browning work بھی start کر دیا اچھا آگے چلتے ہیں اپنے topic کی طرف جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کا ہمارا topic ہے overseas 2 کا تو اگر آپ میری پچھلی ویڈیوز لیکن اب اگر دیکھیں تو یہاں پہ کافی سارے پیچز میں آپ کو browning نظر آرہی ہے جیسے کہ اس پیچ میں آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ اچھی خاصی browning نظر آرہی ہے وہ کے بیچ میں یہاں پہ گاؤں والی کی زمین بھی ہے یہ پیچز موجود ہیں جو گاؤں والی کی زمین ہے اور جو capital smart city کی زمین ہے اس میں جو فرق کرنے وہ بڑا آسان ہے جو گاؤں والی کی زمین ہے اس کا color تھوڑا سا dark ہے جب کہ جہاں پہ browning ہوئی ہے اس زمین کا color تھوڑا سا light ہے بس یہ ایک سمپل سا فرق color light ہے وہاں browning ہو چکی ہے جہاں جہاں color تھوڑا سا dark ہے وہاں پہ browning نہیں ہوئی آگے چلتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں right side پہ کافی ساری browning ہو گئی ہے اور درمیان میں یہ پیچ پہ رہتی ہے آج کی جو ویڈیو ہے اس کا مقصر ہے وہ اب اس مقصر کی طرف میں چلتا ہوں میں اس میپ کو زوم آؤٹ کرتا ہوں یہاں سے اور آپ کو دکھاتا ہوں جو آج میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا چیز یہ دیکھیں میں اس کو اس طرح سٹارٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ آگئے نومینیٹیڈ انٹر چینج پلیس اب جیسے انٹر چینج سے انٹر ہوں تو یہ موٹر وے کے آپ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں کتنے بڑے سکیل پہ کتنے بڑے پیمانے پہ براون نگ ورک جاری ہے یہ دیکھیں اگر آپ سمارٹ سٹی کا ماسٹر پلین دیکھیں تو اسی طرح موٹر وے کے کنارے گرین بیلٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سارا سمارٹ سٹی کا ماسٹر پلین جو بنا ہو ہے اسی پیٹرن کو فالو کیا جار ہے اور موٹر وے کے ایک سائٹ پہ گرین بیلٹ چھوڑ کے باقی سارے ایریے پہ جو براون نگ ورک ہے وہ کیا جار رہے اور آپ دیکھیں گے یہ جو براون ورک ہے کتنے بڑے ایریے پہ پھیل چکا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں پہ موٹر وے کے ساتھ ساتھ یہ براون ورک چلتا جا رہا ہے میری پیچھلی ویڈیوز میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کو جو ابھی جو میں براون ورک دکھا رہا ہوں یہ اس وقت نظر نہیں آئے گا لیکن اب اس ویڈیو میں دیکھیں تو کس قدر بڑے پیمانے پہ یہ براون ورک ہو چکا ہے اور یہ براون ورک چلتے چلتے یہ راجر ایک گاؤں ہے وہاں تک پہنچ چکا ہے جو اس گاؤں کی باؤنڈریز ہیں وہاں تک یہ براون ورک پہنچ چکا ہے اب اس کو میں زرہ زوم آؤٹ کرتا ہوں تا کہ آپ کو پتا چلے کہ کتنے میسیف سکیل پہ یہ جو براون ورک پھیل چکا ہے یہ دیکھیں یہ راجر سے لے کے راجر راجر ہے اور اس گاؤں سے لے کے رائٹ سائیڈ پہ جو نومینیٹیڈ انٹر چینڈ پلیس ہے وہاں تک اگر آپ دیکھیں تو یہ کافی بڑا علاقہ ہے کافی بڑے سکیل پہ براون ورک یہاں پہ ہو چکا ہے یہ موٹر وے کے کنارے اگر آپ دیکھیں تو یہ پیچ رہتے ہیں بھی لیکن جیسے یہ گوگل میپ اپ ڈیٹ ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ بھی براون ورک کمپلیٹ ہو چکا ہو گا اب یہ دیکھیں آپ کس قدر میسیف سکیل پہ یہاں بھی براون ورک جاری ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو اوور سیز ٹو ہے اور اگزیکٹیو ٹو ہے وہ کتنی بڑی ڈسٹرکس ہیں اور ان کو ڈیویلپ کرنے میں اچھا خاصا ٹائم خرچ ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب مسئلہ یہ کہ یہاں بھی صرف یہ بنجر ورانے چٹانے پہاڑیاں کھائیاں تو ان کو کاٹ کے برابر کیا جار ہے تو یہاں پہ ابھی جانا پوسیبل نہیں ہے اگر میں چلا بھی جاؤں کسی طریقے سے جیسے کہ میں پچھلی ویڈیوز میں آور سیز ٹو کے کچھ ہیریاز میں چلا گیا تھا تو نظر آپ کو یہی آن ہے جو اس میں آپ دکھا رہا ہوں یعنی بس مشینری لگی ہوگی سیچ بیلڈنگ نظر نہیں آئے گی بس آپ کو صرف یہ کٹنگ فیلنگ کا کام ہوتا ہو نظر آئے گا تو میں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ میں مشکلات اٹھا کے وہاں پہ جاؤں آپ کو گوگل ارث پہ یہ چیزیں دکھا رہتا ہوں یہ دیکھیں یہ یہاں گاؤں بھی آ رہے ہیں ڈھوک مورا والی ڈھوک غلام علی یہ دیکھیں اب آپ اس سے نالہ لگا لیں کہ اور سیز ٹو اور اگزیکٹیو ٹو پہ کتنے تیزی سے کام جاری ہے لیکن یہ ایریا چونکہ بہت کلومیٹرز پہ پہلا ہو ہے بہت بڑا ایریا ہے ہزاروں کنال پہ محیط یہ ایریا ہے تو اس کو ڈیویلپ کرنے میں ٹائم تو لگے گا لیکن جو اس کا براؤننگ ورک ہے اس کو دیکھ کے یہ لگ رہا ہے کہ جو بیسک ارث ورک ہے وہ کافی حد تک کمپلیٹ ہو چکا ہے اور امید ہے کہ جلد اس حوالے سے کوئی نہ کوئی ضرور announcement بھی کی جائے کی 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 جی جی سوالات کی جاتے ہیں وہ کی جاتے ہیں overseas two کے بارے میں تو میرے خیال سے smart city ضرور concern ہوں گے اس district کے حوالے سے کی سب سے زیادہ plot جو انہوں نے وہ اسی district کے بارے میں پوچھتے ہیں اب میں پھر ایک دفعہ اس کے جو layout ہیں وہ میں آپ دکھا دیتا ہوں پیچھے آپ کو motor وی نظر آ رہی ہے جب کہ اب دیکھیں دو throughout آپ کو یہاں پر browning work چلتا ہو نظر آ رہے یہ چھوٹا سا نالا کہہ جو زگ زگ میں چل رہے اور اس کی دوسری سائٹ بھی آپ دیکھیں throughout جگہ جگہ آپ کو browning cutting filling کا کام ہوتا ہوا نظر آ رہے اور یہ چلتے چلتے یہ جیسا کہ میں نے بتایا راجر گاؤں وہاں تک پہنچ گیا اس کی boundaries تک پہنچ گیا یہ دیکھیں یہ راجر کی بلکل boundaries تک کٹنگ filling کا کام پہنچ کی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ گاؤں والے اپنی زمینیں فروغ کر کے یہاں سے اپنی کھیتی باڑی اس کو موف کروا رہے ہیں یہ ساری agriculture لینڈ ہے یہ سیل کر کے یہاں سے اپنا کاروبار اس کو موف کروا کچھ زمینیں رہ گئی ہیں جس طرح سے یہ گاؤں والے اپنی زمینیں سیل کر رہے ہیں اب دیکھیں تھوڑے عرصے کے بعد یہ سارا جتنا بھی area ہے اس پہ یہاں پہ آپ کو browning work نظر آئے گا اور یہ جو راجر گاؤں ہیں اس کے جو half right side جتنی بھی ہے یہ ساری یہاں پہ آپ کو browning نظر آئے گی یعنی اب اس میں سے جتنا browning work ہے اب کہنا مشکل ہے کہ اگزیکٹیو 2 کون سا ہے اور overseas 2 کون سا ہے جو interchange والی side وہ overseas 2 ہو جو راجر والی سا ہے وہ overseas 2 ہو جو بھی ہوگا جب exact map پائے گا تب پتا چلے گا کہ جو overseas 2 ہے وہ کون سی side پہ ہے لیکن آپ اگر یہ دیکھیں اب میں اس کو zoom out کر رہا ہوں آپ اگر یہ دیکھیں تو آپ کو overseas 1 overseas prime اور golf course نظر آ رہے ہے تھوڑا سا executive 1 بھی نظر آ رہ ہے لیکن ان سب کو ملا لیں تو اس سے زیادہ ہی area بن رہا ہے جو overseas 2 یا executive 2 کا area ہے اس سے آپ انعظہ لگا لیں کہ کتنے بڑے scale پہ کتنے massive scale پہ یہ جو development work ہے overseas 2 اور executive 2 پہ وہ پھیلا ہوا ہے یہ کچھ تھوڑے time پہلے google earth کے اب یہ جو حصہ ہے یہ master plan میں شامل نہیں ہے یہ جو راجر کے قریب ہے لیکن یہاں بھی جب capital smart city کو میرے خیال سے زمین ملی ہے تو انہوں نے purchase کر کے یہاں پہ development start کر دی ہے کیونکہ master plan ہے اس کو who who execute کر تب تک possible نہیں ہوتا جب تک کہ آپ کے پاس پوری زمین نہ ہو جب کہ housing society کرتے ہی ایسے ہیں کہ master plan بنا لیتے ہیں اور زمین کی purchasing ساتھ ساتھ جاری رہتی ہے جہاں پہ انہیں زمین نہیں ملتی اس area کا چھوڑ دیتے ہیں جہاں پہ بننا شروع ہو جاتی ہیں وہاں development work وہاں پہ آگے آگے کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہاں پہ بھی کچھ حیث سلسلہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ راجر کی طرف انہیں زمین زیادہ ملی تو یہاں پہ browning work بھی اچھا خاصہ انہوں نے complete کر لیا ہے برحال جس طرح یہ browning work ہو رہا ہے اس سے مجھے لگتا یہ ہے کہ آنے والے کچھ مہینوں میں our sees two اور executive two کے حوالے سے کوئی اچھا اعلان ضرور کیا جائے گا اس کی beloting کے حوالے سے اس کی development کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ضرور announce کیا جائے گا کیونکہ جب اتنے massive scale پہ browning work کر لیا گیا تو پھر اس کے بعد کوئی وجہ نہیں رہتی کہ اس معاملے میں خاموش رہا جائے تو اس پہ ضرور کپری کی طرف سے آنے والے مستقبل قریب میں آپ دیکھیں گے یا تو سکتا ہے beloting کی date آجائے یا اس حوالے سے ضرور کوئی announcement سامنے آئے گی کہ our sees two پہ اور executive two پہ کتنا browning وار کبھی تک complete ہو چکا ہے development کتنی ہو چکی ہے اب جو basic ارث فرق ہے وہ تو کافی تک آپ کو نظر آ رہے کہ complete ہو چکا ہے further جو اس کی development ہے وہ map آنے کے بعد سٹارٹ ہوگی جس طرح کے map جس map کے لیکن یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے our seas two یا executive two میں plots بھائی کی ہیں ان کو تسلیح ہو جائے کہ ان کی جو investment ہے وہ بلکل کوئی خوک آتے نہیں لگی بلکہ اس پہ کام جاری ہے اور بڑے massive scale سے کام جاری ہے دن ہے کہ ویڈیو بناؤں اور اس کو میں اپنے چینل پہ پوسٹ کر دوں تو انتظار بس صرف مجھے اس بات کا ہے کہ تھوڑا سا یہاں پہ کچھ رستے کا پتا چل جائے کہ کس طرف سے رستہ جائے گا جب موٹر ویس ہے اگر کوئی موٹر ویس اگر پس فیلال مسئلہ صرف اتنا ہے کہ رستے میں کوئی کلیاریٹی نہیں ہے جس کی وجہ سے ادھر جانے میں مجھے مشکلات کا سامنا ہے جیسے ہی تھوڑا سا کچھا رستہ بھی بن گیا میں انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ جاؤں گا اور جو بھی سچویشن ہے وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دکھاؤں گا دوستو میں امید کروں گا کہ میری آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو کافی تسلی اور اتمنان ہوا ہوگا کہ اور سیز ٹو اور اگزیکٹیو ٹو پہ زورو شور سے کام جاری ہے اور مستقبل قریب میں اس حوالے سے ضرور کوئی نہ کوئی اچھی خبر سامنے آئے گی آنے والے دنوں میں اس ٹوپک پہ میں مزید بھی ویڈیو لے کے آنگا میں ان پہ بھی کام کر رہا ہوں تو آپ میرے ساتھ رہیے گا اور جو بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں اس کو دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ آنے والے وقت میں آور سیس ٹو اور اگزیکٹیو ٹو کے حوالے سے مزید بھی ویڈیو اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں تو دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیجے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا اس طرح میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پر ملتی رہے گی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ